تو صاحب چار منارہ کے جہلہ صاحب کی بے شرمی تو آپ لوگ انہیں اکثر دیکھی ہے دیکھئے کیسے کہہ رہا ہے کہ کیا میں بابر کا سپوکس پرسن ہوں اور اس کے کچھ چھن بات کچھ سیکنڈوں بعد اپنی اوقات پر آ جاتے ہیں خیر ان سے تو مجھے یہی امید ہے اور اتنا غلط اداران پیش کرتے ہیں اس کا بھی جواب دوں گا اور اس کے باقی چل کر جو ایک لیفٹسٹ کے لیبرلز کے ایک سٹورین ہوا کرتے تھے عرفان حبیب صاحب آہا لوگ صاحب ان کا بڑا دمبرہ کرتے تھے ہمیشہ سے رام مندرہ یدیہ کے لے کے انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے اس کا خلاف بولا ان کا بھی لیٹس بیان سن لیجے جو انہوں نے کچھ دن پہلے دیا اور اس بیان کے ساتھ ساتھ بزرگوار ہیں بہت بڑے ہم سے بڑی عزت ہے لیکن جناب ہسٹورین عرفان حبیب صاحب کی تھوڑی سی بے شرمی بھی دیکھ لیجے چھوٹا سا ویڈیو ہے بس اسی بات پہ چل چاہونی ہے ہلو نمشکہ سلام علیکم کیسے ہیں جناب تو پہلے آپ پارلیمنٹ میں چار منارہ کے صاحب کا بیان سن لیجے جو گیان دے رہے تھے تو کیا میں بہابر کا سپوکس پرسن ہوں کیا میں عورت زیب کا سپوکس پرسن ہوں اور کچھ ہم آدھ اپنی اوقات پر آ گئے پہلے سنیے کیا بولا بعد میں جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ بہیان بابر کا اتنا بتا دو وہ اکرانتہ تھا یا نہیں تھا تو کیسے ان کے مرچہ لگ گئی تل ملا گئے وچلت ہو گئے سنتے ہیں پہلے کہ مسلم اقلیت کو ہمیشہ یہ کہا گیا کہ تم کو بھارت کے شہری برقرار رہنے کے لیے ایک بہت بڑی خیمت تم کو چکانی پڑے گی اور ہم پر الزام لگا دیا گیا کا سپوکس پرسن ہوں کیا میں جناہ کس پوکس پرسن ہوں کیا میں آرنگزیب کا سپوکس پرسن ہوں بھارت کی ناغرکتہ کے لیے بھارت کے مسلمان نہیں ией نمار کے مسلمان اور بنگلہ دیشیوں کے مسلمانوں کو کیمت دینی پڑے گی پہلی چیز اب جو انہوں نے بولا کیا میں بابر کا سپوکس پرسن ہوں یا اورنگزیب کا ہوں یا جناہ کا ہوں اب سنیے جب بھاجپا کے سانسد نے ایک سیدھا سا سوال پوچھا مجھ سے کوئی وہ سیدھا سا سوال پوچھے میں کہہ دوں گا ہاں تھا اب دیکھئے جو صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا میں اس کا سپوکس پرسن ہوں کیسے ان کو مرچہ لگی اور کیسے وہ تل ملائے سنیے جیول ایک پرسم کا جواب وہ ویسی صاحب دے دیں کہ بابر کو وہ آکرمن کاری مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں پوشپا مطرہ سنگا کو آپ کیا مانتے ہیں بتاؤ پوشپا مطرہ سنگا کو آپ کیا مانتے ہیں سوال کیا پوچھا گیا کی بابر کو آپ اکراندہ مانتے ہیں کہہ دیتے مانتے ہیں کہہ رہے ہیں صاحب پوشپا مطرہ سنگا کو آپ کیا مانتے ہیں تھوڑی در پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ کیا میں بابر کا سپوکس پرسن ہوں اب جیسی سوال پوچھا گیا ایلو ایلو شروع ہو گیا تیرہ میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ شروع ہو گیا اور تلہ کس سے کر رہے ہیں پوشپا مطرہ سے کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے بہت سے بودھسٹ مانسٹریز کو توڑا تھا یہ اس کا اتحاس ہے اس پر ایک کانفلکٹ بھی ہے ڈیفرنس آگ اپینین ہے اسٹورینز میں پر یہ اس چیز کو سامنے لے کے آ رہا ہے کہ پوشپا مطرہ کو آپ کیا مانتے ہیں اکراندہ مانتے ہیں نہیں مانتے اور اس پر سب بھاکبہ والے چپ ہو گئے ہیں نہیں پڑا سیدھا سے جواب ہے نہیں مانتے وہ ایک انٹرنل ڈسپیوٹ تھا جو بھارت کے لوگوں میں بھارت کے الگ الگ پنتھوں میں ہو رہا تھا اور دھیرے دھیرے چلتے چلتے اوور اپ پیریوڈ آف ٹائم یہ پوشپا مطرہ کی جیتی بات لگ بک دو سات دو ہزار سال پرانی ہے اوور اپ پیریوڈ آف ٹائم اور ایسا بھی ہوا ایک تھیوری یہ بھی کہتی ہے کہ آریانز باہر سے آئے ایک تھیوری کہتی ہے کہ یہ تھیوری غلط ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اگر مان بھی لیں کہ کوئی اکرانتہ تھا اور اگر مان بھی لیں کہ آریانز باہر سے آئے تو اس کو بھی ایسے جاہل لوگ اکرانتہ بولتے کہ بھئیہ وہ بھی باہر سے ہے تو ہم بھی باہر سے ہے تو اس سے فرق کیا پڑھ لائیں فرق پڑھ لائیں جو لوگ باہر سے آئے انہوں نے یہاں کی اپنی آستھا یہاں آ کر شیئر کی اکھنڈ بھارت کی آستھا سے انہوں نے کچھ اڈاپٹ کیا کچھ سیکھا کچھ اپنا کلچر اکھنڈ بھارت کو دیا مانتے ہوئے کہ اگر مان سے آئے فرد سیک آف آرگومنٹ اور انہوں نے کچھ یہاں کا کلچر اڈاپٹ کیا اور اپنا کلچر یہاں دیا اور ایک ہومو جینئر سوسائیٹی کرنے کی کوشش کری جیسے دودھ میں دودھ ملتا ہے اور پانی میں پانی ایسا نہیں جیسا پانی میں تیل ملتا ہے تو یہ ریفارم آیا اور سب نے دوسرے کو سممان کیا اور کسی نے یہ نکا کہ ہم ہی سپیریئر ہیں باقی تم سب جہنم جاؤ گے اس مارے اگر ہم مان بھی لیں کہ کچھ لوگ دو ہزار سال پہلے تین ہزار سال پہلے بھار سے آیا اور اکھنڈ بھارت میں آکے بسے اس کی تلنا بابر سے نہیں کری جا سکتی کیونکہ بابر کو اپنا مسیح ماننے والوں نے ابھی تک یہ نہیں نہ تو اپنے کلچر سے یہاں کچھ اپنا دیا دینے کی تو کوشش کری دینے کی نہیں کری تھوپنے کی کوشش کری نہ یہاں کے کلچر سے انہوں نے کچھ لیا اور الگ ہو کر بیٹھے رہے لڑتے رہے مارتے رہے یا مرتے رہے تو اس مارے اس کی تلنا نہیں ہو سکتی اب جو پشپا مطر کی چار منارہ کے جائل نے تلنا کری ہے کہ بودھس اور ابھی یہ رفان حبیب صاحب کی بھی تھوڑی بیشن میں دیکھ لیے گا اور یہ دیکھئے گا کہ ان دونوں کی بیشن میں کتنی ملتی ہے جیسا میں بتاتا ہوں نا سوائے جن کو آپ لوگ بولتے ہو نا آپ دو پنچر والا وہ ہی سب سے بہتر ہے باقی یہ سب اتنے زہریلیں ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے تو انہوں نے جو پشپا مطر کی تلنا کری وہ بودھس مانشٹریز کو لے کے کری اور رفان حبیب بھی آگے جا کے بودھس مانشٹریز کا دیکھئے کا کیسے ذکر کریں گے تو بھئیا ایسا ہے تم بودھس کے پربکتہ نہ بنو تم ان کے ٹھیک اداب نہ بنو نا بودھس کے اگر مندر توڑے گئے ہیں بودھس مانشٹریز توڑی گئی ہیں سوری تو وہ کلیم کر لیں گے تم ان کا کیوں نام لیتے ہو وہ تو تمہارا نام نہیں لیتے میں تو بار بار کہتا ہوں پلیسز آف ریلیجر ورشپ ایکٹ ہٹاؤ اور جس کا جو کلیم ہے سپریم کورٹ جا کے اپنا کلیم کر لو تم بھی کر لو تم کیوں نہیں کرتے ہو تم کیس مارن نہیں کرتے ہو کیونکہ تم جانتے ہو کہ بودھس کے پربکتہ نہ بنو آگے چل کے بے شرمی دیکھئے عرفان حبیب صاحب جو پھر سے دورا دوں لیبرالز کے لیفٹس کے بہت بڑے اسٹورین ہوا کرتے تھے جنہوں نے ہمیشہ راہ مندر کی تھیوری کا ویروت کیا ہے اس بھڑا پہ میں آکے شاید اللہ کے ڈر سے جھوٹ بولنا ہے یا یوں کو کچھ سچ بولنا ہے لیکن فطرہ تھوڑی جاتی ہے کچھ تو ڈینے کا اثر ہوگا نا اور کیسے پھر اپنی اوقات دکھا رہے سنیے گا اتنا صحیح ہے کہ اورنگزیب نے مندر توڑا اتنا صحیح مسلمانوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ وہ ہسٹورین کہہ رہا ہے اب بھڑوتری میں آکر بھڑا پہ میں آکر بھڑوتری میں تو ہم ہیں وہ بھڑا پہ میں ہیں بھڑوتری بھڑا پہ میں آکر کی بہیا ہاں یہ تو سچ ہے کہ اورنگزیب نے مندر توڑا لیکن تھوڑی سی آگی بیٹھ سر بھی دیکھ لی جگہ ہسٹورین صاحب کی مقد زمانے میں ایسا تو نہیں کوئی چھپکے کام ہو موجود ہے تاریخ موجود میں یہ کہ شیف جی کا مندر تھا یہ نہیں ہے یہ تو اب جب سے وہ شیف لنگ کا ملا ہے جب شیف جی کا ہو گیا تھوڑا یہ گیاں باپی کی اب بے شرمی دیکھ یہ صاحب مسکرا کے کہہ رہے ہیں کہ لیکن شیف جی کا مندر تھا وہ تو کسی اور دیوی دیوٹا کی بات کرتے تھے مسلمانوں بے شرمی دیکھ رہے ہو اس آدمی کی جس کا بڑا دم بڑا کرتے تھے پچیس سال آگے چلے ورنہ تو انہوں نے دوسرے دیوٹاوں کے نام دیا ہے وہاں پہ کچھ ہندو مندروں کی کچھ کلا کرتیاں بھی پائی گئی ہیں یہ تو مجھے پتہ نہیں ہو سکتا ہوں جب بھی مسجد بنتی ہے یا پرانا مندر بنتا آپ کو معلوم ہے کہ بھج بہاروں کے بہت سے پتھر مندریں جسٹی فائے کر رہا ہے عرفان حبیب کہ بھائیہ پہلے ٹائم میں تو پوجہ اس طرح توڑ گئی پوجہ اس طرح بنتے تھے بہت سے دیکھئے وہ ہی بات جو اسی نے بولی پوشپا میں تو سنگا اب یہ دونوں آپ اس میں ملے ہوئے نہیں ہیں آپ اس میں بات چیت نہیں ہے لیکن ایڈالوجی اور ڈی ای نے اور فطرت ملتی ہے دیکھا آپ نے صاحب تو یہ صاحب جسٹی فائے کر رہا ہے کہ بہت سے مندروں میں بودھس کے بھی تو بودھویاروں کے بھی تو پتھر لگے ہوئے تو کیا ان کو توڑ دیا جائے گا بلکل توڑ دیا جائے گا آن ٹیبل بول لاؤں بلکل وہ مندر توڑ دیا جائیں گے جہاں پر بودھس پتھر پائے جائیں گے اگر بودھسٹ ان کو کلیم کرنے پر آئیں اور سپریم کورٹ جائیں پھر وہی دیکھو وہ بھی پارلیمنٹ میں ٹھیکے دار بن رہا ہے یہ بھی بڑھا پہ ٹھیکے دار بن رہا ہے آگے سنو اگر یہ مانا جائے تو بہت سے بڑے مندر ہندووں کا ٹھیک جائیں گے کیونکہ ان میں بیار ہو گئے تو یہ پورا بیوات کیا دوہزار چوبیس پولٹیکلی کنورٹ ہوگا سر جو ہے مجھے نہیں ہوں مجھے نہیں ہوں مجھے ہسٹوریاں آگے کیا ہوتا ہے تو ہسٹری میں سر اورن جیب نے اس کو توڑا تھا یہ ملہ بسپشٹ ہے مندر یہ توڑا ہے بنارس کا یہ ہے ایک مطرہ کا ہے وہ کشف رائے کا بہت بڑا تنکل تھا سن لی بھائیہ بے شرمی مسلمانوں اب تو شرم کر لو یار یہ رفان حبیب کا انٹریو ہے اور اس کے آگے رفان حبیب یہ بولتا ہے کہ توڑ دیا تو توڑ دیا پانچ سو سال پہلے جو مججد بن گئی تو اس کو تھوڑی توڑ دو گئے مونومنٹ ایکٹ کہتا ہے کہ اس کو نہیں توڑنا چاہیے تو بھائیہ عرفان حبیب آپ کا دندو عرفان پس شبتوں میں مان رہا ہے کہ اورنزیم نے مترا توڑا اور گیان باپی توڑا اب بھائیہ ایمان آپ لوگوں میں ہیں نہیں مجھے گاری دینے کے علاوہ کوئی آپ کو کام آتا نہیں ہے اور ہندو بھائیوں دیکھ لو کو کیسے بھوڑ بیار کو جوڑ کر چاہے وہ چار منارہ کو ہو چاہے وہ اسٹورین ہو آئیڈالوجی فطرت ڈی ای نے ان کا ایک ہے لڑتے رہو بیٹا کامیابی ملے گی جہن بندہ مادرہ خدا حافظ